جی ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے ججز کی تائیناتی کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن ہے اس پہ ہماری گفتگو کا سلسہ جاری تھا علیہ احمد کرت سے ہم بات کرنے کوشش کرتے ہیں کوئیٹا میں ہمیں محسوس موجود ہیں کرت صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے جیسے پہلے ہم نے اس فیصلے کے جو ججمنٹ آئی اس پہ ہم نے بات کی اس کے اثرات محرکات کیا ہوں گے آپ کو کیا لگ رہا ہے سپریم کورٹ بار کا الیکشن بھی سامنے آ رہے ہیں وکلا میں گروپ بندی بھی ہو گئی ہے اوورال آپ اس کا کس طریقے سے جائزہ لے رہے ہیں نہیں آسمہ میں جانتے کہ وکلا میں گروپ بندی کی بات ہے میں اس کو تسلیم نہیں کرتا آپ کے خلاف نعرے لگے ساری زندگی لوگ مجھے کندے پہ اٹھا کر زندہ بات کے نعرے لگے یہ اسی وکیلوں نے جو وہاں جمع تھے انہوں نے اگر کہا کہ وکلا کا غدار مردہ بات تو یہ تو میرے خیال میں بہت چھوٹی بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم میں سے جو بھی لیڈر ہوتا ہے وہ لیٹ کرتا ہے اس کو مگر ہم وکلا نے جیسے ہم نے کہا ہے کہ اس وقت ہم پاکستان میں ایک پریشر گروپ کی طور پر ہماری ایک ایسیت ہے اس کو کوئی نہ مٹا سکتا ہے نہ کمزور کر سکتا ہے مگر یہ میں ضرور کہوں گا کہ اس وقت جو کہ اداروں کے اندر ایک جو کشمکش ہے اور جس طرح یہ اپنے پیک پہ پہنچا چودہ اور پندرہ کے درمیانی رات میں سمجھتا ہوں اس سے ادارے کمزور ہوں گے ہم اسے ہر آدمی جو جہاں بیٹھا ہے اس کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ جو ہے اپنے فراز کا احساس ہونا چاہیے کیونکہ اس وقت ہمارے ملک میں جو صورت آلہ ہے ایک چھوٹی آپ فرض مال ہم مال لیتے ہیں کہ ایک افعہ ہے یا مال لیتے ہیں ایک چھوٹی سی کسی حد تک اس خبر میں صداقت تھی اس کے حوالے سے آپ اندازہ لگائیں کہ سارے ملک میں ایک جو بیچینی اور ایک افرہ تفریح جو پھیلی تو اس لیہ سے میں سمجھتا ہوں ہر آدمی جو بھی جہاں لیکن آپ ہمیشہ میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی آپ کی تنقید سنی ابھی بھی کچھ دن پہلے بھی سنا کہ آپ نے کہا عدالتیں وہ کام نہیں کر رہی ہیں جو ججز کی بھالی کے لیے ہم نے تحریک چلائی تھی یہ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں بار بار کہتا ہوں اس دن پرسوں میں سپریم کورٹ میں کھڑا تھا وہاں میں نے کھا دیکھیں ہم نے سے واضح سپریم کورٹ کے لیے چند ججز کی بھالی کے لیے تو تحریک نہیں تھی عام آدمی کی بات تھی رکشے والے کی بات تھی وہ بیرے کی بات تھی جو آپ کو چاہ سرب کرتا ہے اس غریب آدمی کی بات ہے جو پرچون کی دکان لگاتا ہے ریڈی لگاتا ہے تندور پہ روٹیے بیشتا ہے میرا تعلق تو ان کے ساتھ ہے میں آپ کو امانداری سے بتاؤں میں سپریم کورٹ کا صدر ہوتے ہوئے بھی کبھی بھی میں نے اپنے آپ کو عام آدمی کی مقابلے میں سپریم کورٹ کا آدمی نہیں سمجھا اس لیے میں ہمیشہ جو بات کرتا ہوں اور میں کروں گا میں نے تو تحریک دو سال صرف وقلہ کے لیے چلائی ہے یا جیجز کے لیے چلائی ساری زندگی جو میں جیل رہا ہوں وہ تو عوام کے لیے رہا ہوں عوام سے تو میرا ناتا نہیں چوٹ سکتا بڑی اہم بات ہے آپ کے موجودگی میں منارے لگے میں پہلے ایک بات کروں یہ بڑا افسوسناک ہے کہ نو سال جو شخص قید میں رہا ہو اور اپنے اصول کی خاطر رہا ہو کوئی جرم میں نہیں رہا ہو اس کے بعد دو سال میں جو پرویز مشرف اور بڑے بڑے لوگ اس کو نہ خرید سکے اور آج بھی میں کہتے ہوئے یہ برا لگتا ہے کہ علی احمد قرد ہم میں وہ ہے جس کے پاس اپنی ذاتی گاڑی بھی نہیں ہے اور اس کے گھر کے جو حالات ہیں یہ مجھے پتل تو یہ کہنا کہ کسی پہ شک کرنا اور وہ بھی علی احمد قرد پہ تو وہ آپ کی موجودگی میں ساتھ نہ رہے یہ چیز مزید ہمارے معاشرے کی جو اس وقت بہت بڑی خرابی ہے اور میں پھر یہ کہوں گا کہ ایک پرائیم منسٹر الیکٹڈ وہ قتل ہو چکے سپریم کورٹ کے ہاتھ ہو ایک پرائیم منسٹر جو ہے الیکٹڈ وہ جو بےہودہ الزامات ہے اس کے ذریعے اس کو ہدکڑی باندھ کے ہدکڑی باندھ کے جہازوں پہ پھر آتے رہیں ہمیں اپنے ماضی سے سیکھنا چاہیے دیکھیں میں نے بھی غلطیاں کی ہیں لیکن ہمیں بڑی دانشمندی سے اور حوصلے کا مظاہرہ کنا چیز یہ بات ہیں جس طرح افواہوں پہ کوئی علی احمد کورٹ کو کہے دیکھیں ہمیں افواہ پہ نہیں از میں ایک بات انٹینشن پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شک نہیں آپ کو کنا چاہیے میں ازی احمد کورٹ کو انڈورس کرتا ہوں ازی احمد کورٹ کار بھی ہمارے لیڈر تھا آج بھی ہمارے لیڈر ہے آپ کی موجود کی میں نارے لگے میں نے منا منع کیا میں نے پرسنوں کو اپن کورٹ میں کہا ہے کہ تم کل بھی میری لیڈر تھے سبیم کورٹ کے موجود کہ میں جاؤ میں نے کہا ہیوہ جاؤ لیڈر ہی جاؤ لیڈر ہم یہ نہیں کر سکتے انہارہ بازی جو بھی کرانا چاہتا ہے وہ ہمیں تقسیم کرنا چاہتا ہوگا ہم تقسیم نہیں ہوگے وہ ٹھیک کہتا ہے کہ ہم ہمشہ کٹھ رہے ہیں ہم میں سے کیا کسی کو اپنی رائے دینے کھاک نہیں ہے جب کوئی یعنی میرے رائے سے کوئی اتفاق نہیں کرتا تو میں کیا کروں گا بلکل آپ پر بات کر سکتے ہیں آخری بات ٹائم ہی ہمارے پاس کام ہے مختصرا بتائیے گا وہ کش مکش اور محاضرائی کا ذکر کر رہے ہیں علیہ احمد قرد نے کہا اداروں کے درمیان اگر ہوگا تو بہت خوفناک نتائج ہوں گے پرسوں پرائم نیسٹر اپنا بیان داخل کر رہے ہیں سپریم کارٹ میں جستخد کے ساتھ ہوگا دیکھیں جی اداروں کے درمیان تصادم کون چاہ رہا ہے پہلے تو آپ یہ ٹیہ کریں پاکستان پیپلز فارٹی کی حکومت قطعا اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے ہم کسی قسم کا کوئی تصادم کسی سے نہیں چاہتے ہیں ہم پالسی آف ریکنسلیشن پر پورا یقین رکھتے ہیں اس پر عمل پیرا ہیں اور اس پر کمیٹڈ ہیں اب یہاں پر کچھ عوامل ہمارے ملک میں ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اداروں کے درمیان تصادم ہو تاکہ ملک میں بیچینی پیدا ہو استراب کی کیفیت پیدا ہو اور وہ بڑے نادان ہیں میں یہی کہوں گی بابا روان صاحب نے جو بات کہی ہے وہ درست کہی ہے کل جو انہوں نے سرطاری خلصے پر سیاست نہ کریں بلکل درست بات کہی ہے تو اس سے تصادم نہیں ہوگا میں کہتی ہوں آپ اپنے دائرے میں رہ کر کام کریں آپ ان لوگوں سے بات کریں جنہوں نے یہ افوا پھیلائی جنہوں نے یہ افوا کو مشہور کیا نہ اس کو سبسٹینشیئیٹ کرنے کی کوشش کی یا اس کو سینکٹی فائی کرنے کی کوشش کی ان کو پکڑنا چاہیے اور دیکھئے یہ کون لوگ ہیں یہ کن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں خدا نہ خاصتہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے وہ چاہ رہے ہیں کیا ہوگا ملک میں افرا تفری ہوگی کیا ہی وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان افغانستان بن جائے ایراک بن جائے سومالیہ بن جائے ایسا ہوگا آپ سازش نہیں کریں گے سازش نہیں کریں گے انہوں تو کلیر کٹ کر دیا نہیں کریں گے اور پھر کچھ ایسا ہوگا کہ سومالیہ پاکستان بن جائے اگر کش مکشو اتصاد ہوا یہ تو ایکشن سے دیکھیں گے کہ کون کیا کر رہا ہے یعنی کہنے کی باتیں تو بہت سری ہیں پرائم نیسٹر صاحب بھی کہتے ہیں دوسرے دن کچھ اور ہوتا ہے تیسے دن کو بابر وان صاحب کو کہتے ہیں جی کونانجی سرکاری پی نہ کریں بھائی جو سرکاری ہوگا وہ سرکار کی رہشی استعمال کرے گا کیا بابر صاحب گاڑی سرکاری استعمال نہیں کرتے کیونکہ وہ سرکاری نہیں نہیں ہم تو آئے کھل چلے جائیں گے تو وہ بھی گھر چلے جائیں گے نہیں 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 وہ سرکار کی باتیں پیسے آسکتا ہے تنخواہ یافتہ ہے بھائی وہ تو وہ نہیں لیکن یہ کہنا ان کو ریاست کی بنیاد پر تنخواہیں ملتی ہیں چاہے وہ جاج ہو چاہے وہ آرمی کے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے ریاست کے ملازم ہیں اگر سپریم کورٹ یہ جو اتنی سی قدام ہے وہ جو کہ ساری کی ساری سیاست کی بری ہوئی ہے جس کے بل بوتے پر گمدے کی جاتی ہیں اگر اس کی انٹرپٹیج جو کہ ساری کی ساری سیاست ہے تو وہ اگر وہ نہیں کرے گا کون کرے گا کہاں سے کرائیں گے آپ پارے سے کرائیں گے راجبزار سے کرائیں گے آپ پارے کا اشارہ کر دیئے خطرناک میں یہ یہ دیشی نہیں پہتا رہا کہاں سے کرائیں گے پاکستان کے قانون اس پر عمل درامت کرنے کے پاس آزمان کا وزیراعظم پبجک سپیچ کر رہے کہ اس سنڈے ہے اور یہ اس سٹیٹمنٹ سے کاری ہے اس پر امپارٹنٹ ہو سکتا ہے کوئی تعمیری بات نہیں وہ اس پر کرنے جائیں گے انہاں سے کہانا کہ پولیسی آف ریکنسیلیشن is the cornerstone of our policies تو لیٹس ہوبی بیس ہماری ایکسپیکٹیشن ہے بیسٹ ہے کہ وزیراعظم صاحب کل جو قوم سے خطاب کریں گے اچھا خطاب صاحب مختصر انتہ کہوں گا کہ جو بھی اس وقت بہران پیدا کرتا ہے وہ اس ملک کے ساتھ اچھا ہے اور دیکھیں جو پرسیپشن ہے حکومت کی کہ یہ نا اہل ہے یہ کرپٹ ہے وہ ان کا ذمہ ہے کہ اس پرسیپشن کو دور کریں لیکن خدارہ اس ملک کے اس وقت حالات ایسے ہیں کہ آپ کے ساتھ اپور نہیں کرتے سچ بولیں اور یہ منافقت ہے اگر چھوڑ دیں تو یہ سب کچھ ٹھیک ہوئے ہیں آپ نے کیسے کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی کی اکومت جو ہے وہ نا اہل ہے پرسیپشن ہے پرسیپشن تو پچھلے بیس سال سے ایک چل رہا ہے کہ جھوٹ اتنا بولو اتنا بولو کہ وہ سچ نظر آنے لگے اور پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ ہی کہاں گیا ہے پرسیپشن ہے سب کو اپنا اپنا کردہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ خوضیہ فحاف صاحبہ زفر علی شاہ صاحب آپ کو شکریہ ترمین اللہ قاضی انور صاحب علی عمد کر صاحب آپ کو شکریہ پروگرام کے آخر میں یہی بات سامنے آئی اگر تصادوں محاضر آئی یہ کش مکش ہوئی تو پاکستان میں پھر بہت کچھ تباہ ہو جائے گا اور جو سیاستز یا جمہوریت کے ہم بات کرتے ہیں تو وہ خدا نخواستہ ہے داروں کے درمیان لڑائی ہوئی تو پھر کچھ یہاں پہ نہیں بچے گا لیکن ہم امید ہی کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسمہ چودری کو جازت دیجئے کل پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ